آپ دیکھیں کہ سورہ مبارکہ حضرات کیا ہے اِن جا اَتُم فَاسِقًا بِتَبَعِن فَدَبَيَّنُ اگر کوئی فاصد حبر لے کر آئے یعنی جو اللہ نہیں کنا کرتا ہے فاصد کیسے کہتے ہیں جو اللہ نہیں کنا کرتا وہ ہر کرتا ہے جو موتا یعنی اتنا بھی اسے آیا نہ لو کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اتنا معافی سے کہا بے آیا لو کہ وہ یہ بھی نہ خیال کرے کہ بچوں مجھے دیکھ رہے ہیں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں کسے کہتے ہیں فاصد فاصد کسے کہتے ہیں جو حضر نہیں کنا کرتا سب کے سامنے کرتا ہوں اسے بشرف محلوب کنا کرتا ہے اب قرآن کہہ رہا ہے اِن جا اَتُم فَاسِقًا بِنَبَعِن اگر کوئی فاصد خبر لے کر آئے تو اس کی بات کو سوراً اعتبار نہ کرنا جو اللہ کے بارگاہ میں ہی غرمت تقائدہ ہو جو حضر کے احکامات کے بارے میں ہی غرمت تقائدہ ہو وہ تمہارے بارے میں خواب کیسے ہو سکتا ہے اس لیے جو اللہ نے کنا کرتے والا شخص ہمار لے کر آئے تو اسے اس کے آج بار پر مجھے دیکھ رہے ہیں توہیں تحرین کرنا ہوگی اب یہاں فاصد خبر لے جا اکم فاصد خبر لے یہاں پر ردگار عظم نے فاصد کا نام نہیں لیا جب کہ سب کو پتا ہے تفسیر پڑھنے والوں کو سب کو پتا ہے تفسیر لکھنے والوں کو سب کو پتا ہے کہ یہ ولیم تھا یہ ولیم سجبات کے سوپے کا گونہ ہوا جی جس نے سبات کی ناماز چار اقت پڑھائی شراب بھی کر اور پھر جب مسلوے پدھی گر گیا اور اسے معمولٹی ہو گئی تو کسی نے کہا روز چاں کی آئی آپ نے آپ نے بہتر کی دور اقت ناماز ہوتی ہے آپ نے چار پڑھائی ہے تو پہلے دور اقت دور پڑھا لیتا ہوں ایک سلوات پڑھ لیں وہاں پڑھا ہے یہاں بناتے نام دے گیا اس لیے کہ کنی اچھے لوگوں کا کی ذکر ہے کجھونے لوگوں کا کی ذکر ہے مگر قرآن نام نہیں یہاں نام لینا یہاں بھی بات اچھی کرنا ہے کوئی بھی کرنا بات اچھی کرنا ہے ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کون کیا رہا ہے اب یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت یعبو کے بھائیوں میں جہاں رابیل تھا یا لابی تھا یا یہودہ تھا ان تین بھائیوں کے بارے میں مختلف مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودہ نے یہ بات کہنی تھی یا یہ بات جہاں لابی نے کہنی تھی یہ رابیل نے کہنی تھی کہ کیا کہتے والوں میں سے یہ کہا لا تکتلو یوسفا یوسف کو قتل نہیں کرو وَالْقُوْحُو خِيAA باطِلْجُّدْ بلکہ اسے پوئے تھے تھیدو کہ جہاں یہ جا کر بیٹھ جائے یا لطکتو بازُس سيارہ موقع کچھ دیر کے بعد کوئی خافلہ آئے گا جو اسے اٹھائے گا اسے کونے میں ایسی جگہ کونے میں پیٹ دو تاکہ یہ کونے میں جگہ پیٹ جائے اور کچھ دیر کے بعد جات پتے تو بہت دو سیارہ سیارہ یا یہ خافلہ آئے گا جو اسے اٹھائے گا انکن تم پائیدین اگر ایسا کرنا چاہو تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کرو اگر ایسا کرو تو نادہ بہتر ہے کہ اسے عقل نہیں کرو بلکہ اسے کونے کے اندر ایسا کرو عزیزہ کے اگرامی یہاں پر لا تقتلو یوسفہ یہ لا تقتلو یوسفہ یعنی اقتلو قتل کرو یہ منکر تھا جو جانب پالے جا رہا تھا لا تقتلو نحیت منکر ہے لا تقتلو نحیت منکر تھا لا تقتلو نحیت منکر ہے نحیت منکر اگر کسی معاشرے میں آ جائے نحیت منکر اگر کہیں آج ہمارا معاشرہ جس پریشانی کا سامنے دھمائے اس کا ایک بڑا سبب نحیت منکر کا خودان ہے منکر کیا ہے اقتلو نحیت منکر کیا ہے لا تقتلو اسے قتل نہیں کرو نحیت منکر اگر کسی معاشرے میں سامنے آ جائے تو آپ دیکھئے کتنے نتیجہ لکھتے ہیں یوسف بچتا ہے مملکت بچتی ہے امت کی ہدایت کا سامن ہوتا ہے عزیزہ نکرہ بھی اندرہ محسوس کریں خود برستی سے معاشرہ بچتا ہے تو جو ہے حضرت آسیہ نے کہا تھا جب وہ موسیٰ کو لکھر آئے تھے کہ ہم معلوم ہو گیا تھا یعنی احساس ہو رہا تھا کہ یہی نہ ہو جو میرے تختور میں ناچ کو لڑنے اور قتل کر دے تو حضرت آسیہ نے کہا تھا کہ لا تقتلو اسے قتل نہیں کرو یعنی موسیٰ کو قتل نہیں کرو موسیٰ کو قتل نہ کرنے کے کہنے سے نتیجہ کیا نکلا یعنی نحیٰ عزمون کرتے کا نتیجہ کیا نکلا پورا اسرائیل فیرون کے شر سے محسوس ہو گیا آپ کو محسوس کریں کتنے فائدے ہیں اگر کوئی نحیٰ عزمون کرتے ہیں تو جو جہو پر زیادہ نکرامی جب آپ کے سامنوں کے حوالے کرنا ہو حضرت نبی مکمرم کی جان بچانے کے لیے اپنے بچوں کو ابو طالب اس طرح محمد پر لٹا کے رہے آپ نے نتیجہ دیکھا کے طرح نکلا قرآن ہمیں نصیب ہوا کلمہ ہمیں نصیب ہوا اسلام جیسی نیمت ہمیں نصیب ہوئی کو سلمانوں کا چلال ہمیں نصیب ہوا تو عہید پرمردگار سے آشنائی ہمیں ہوگی مجھے کہنے دیجئے کہ اگر ایک بھائی یوسف کو بچاتا ہے تو چار بھائیدے ہوتے ہیں ایک اموت آنے پر مصطفیٰ کو بچاتا ہے راکھوں پر تطریقے ہیں جو عمد کو نصیب ہوتی ہیں خلال پڑھیں گے محمد وعالی محمد حضرت یوسف کو بچانے مانو نہیں سے مارو نہیں اسے کونے میں پھینک لو اور کون سا کونہ یہ صفتیں بتا رہی ہے کہ یہ ہر کونے کی بات نہیں ہو رہی یا کونہ میں تو داتیں بنی بھی ہوتی ہیں کمرے بنے میں ہوتی ہیں مگر یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ کونہ بھی ان کے ذہن میں تھا کہ ملا ہو آتا کونہ نہیں اس میں تو گرے گا اور بن جائے گا فلا کونے میں ڈالو کے جہاں پھارا اس کونے کے ادر جنہ بنی ہوئیے بیٹھنے کی ہاں دفترین نے اسے بحث کی ہے کیونکہ کہا کیا ہے وَعَلْقُوْحُو کی غیابات جو وہ جب کہہ دے کونے کو کونے کے اندر جو بیٹھنے کی جگہ بنی گی ہے اس میں پھیکھو اسے اس میں پھیکھو اسے تاکہ یہ خود تو باہر آنا پائے ہم چلے جائیں اس کو ڈال کر اور پھر جب کوئی بھی خافلہ آئے تو وہ خافلہ اس سے جب دول ڈال لے گا تو یادیاں نہیں فریادے کرے گا اور اس کو کوئی یادیاں پھر بہو باز اس سیارہ کوئی نہ پھر کافلہ اسے نکال دے جائے تھا تو مفسرین نے لکھائے کہ ایک خاص کونہ تھا اس سلام کے اندر جو پتریبا محضرت یاکوب کے گھر سے تین برس پھر کے پاس کے پاس تھا اور اس میں چند صفتوں میں سے ایک صفت یہ تھی کہ اس گندر ایک جگہ بنی ہوئی تھی کہ جہاں پر بیٹھا جا سکتا تھا ڈوبنے سے بچا جا سکتا تھا دوسری صفت اس کوئی کیا تھی کہ وہ راہ گزر ایک کاروان میں تھا باپنوں کی راہ گزر میں تھا وہاں سے خافلے گزرتے تھے اور صرف خافلے ہی نہیں گزرتے تھے یعنی چاہ چھے دن پر خافلہ نہیں آتا تھا کسرت سے وہاں خافلوں پر گزرت تھا اس لئے کہہ رہا تو سیاہ کوئی کٹھانے کا یعنی کوئی پتا تھا کہ یہ بچ جائے گا اصل مطلب تو یہ ہے کہ بابا سے اسے دول کرو ماتنا ان کا مدرک ایک بھائی نے کہا ماتو نہیں اسے ایسا کر لو تو اب ایسا کیا گیا ہاں ایسا ہی کیا گیا آپ نے دیکھا کہ لے گئے اور جا کے خسکوئے کیا کردتے یوسف کو ڈال دیا اب ان بھائیوں نے اپنی دانش میں تو حضرت یوسف کو کوئی میں پھینک کر یہ سمجھتا کہ یہ ہم سے دور ہو گیا ہم اس کے نہ ہونے سے فائدہ ہوتھائیں گے لیکن ابھی اللہ کی حادی ہے جب حضرت یوسف پہلے تو پانی میں ہی گئی تھا ہاں یہاں پانی میں پھیکا اچھا عزی بندہ دلتا ہر ایک سے اس کے بنات کے مطابع دلتا حضرت ابراہیم کے ہاں منتق مرادوں سے اسماعیل تو یہاں پہائے برہاپے پہائے کام کرتے اسماعیل اللہ نے کہا یہ سی اسماعیل کے گلے میں شروع جلا ہو بہت فرمانے امام حضین کو پیاس بہت ملتی تھی ابھی ہاتھ اٹھائے گا امام سجاد کا بدن بہت زیادہ نازد تھا آپ کی ہاتھ پیر کھلائیں گے پوپ اور شام بیننگیوں گے چلے گی حضرت یوسف پانی سے ہول دیتا پانی سے ہول دیتا تھا یوسف کو بھائیوں نے پانی میں ہی پہنگ دیتا اب جب بھائیوں نے پانی میں پہنگ دیتا تھا یوسف کو تو یہ بہرار ورمیٹ اپنے آپ کو اگر ہارے چیزیں چلائے کھارے اور آواز یہی دیتے ہیں کہ آتا مجھے بچا آتا مجھے بچا فبریل کہتے ہیں کہ میں چند جگہوں میں سے ایک یہ جگہ دی جہاں تاخیر ہوئی مجھے پہنچنے میں حکم مجھے میرا کہ جاؤ اور میں پہنچا ہوں تو مجھے کتنی تاثیر ہوئی کہ یوسف کی پڑلیاں مانی گئی تھی میں نے پکڑ لیا ہاتھ جائے یوسف کتنا دیر کتنی پیر ہوئی مجھے کہ یوسف کسی پڑلیاں مانی گئی تھی میں نے ہاتھ پکڑ کے مجھے اس طاق میں اٹھانتی یوسف کسی پڑلیاں مانی گئی تھی تو یوسف اسے کہنے لگے کہ مجھے سبیر منابتہ یہ کام منابتہ میں یہاں سے کیسے بھی ہوگا اب دلائی زبائر کو سنیے جو پیار مانبار میں ایک سوالتا دیا کریں جو تفسیر آیاشی میں تفسیر مرحان میں پیار میں انہا بیابللہ امام جا فرساند اللہ مجھے انتازہ ہے کہ مجلس کے بعد نماز جنازہ ہے بس میں اس روایت کو سنا کر سنیوں میں مسائل کی ورہوہ اللہ وَلُوِ مَقْوَاِ 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 وَرُوَا مَقْوَرَا جِن کی ابھی نماز جنازہ ہوگی ماری مبارک رمضان میں ان کی رحلت ہو رہی ہے جو تبنایا جائے گا میں آپ سب سے دلاشت کروں گا ان کی مغفرت کے لئے بلد تر سروات بنا جائے گا مغفرت کے لئے مغفرت کے لئے وَلُوِ مَقْوَاِ مَقْوَاِ جیسے ہی یوسف کو پانی میں میں کر گیا کون کہہ رہا ہے؟ ہمیں جاپسازب سادق کہہ رہا ہے ہمارے آئیممہ کا یہ حسن ہے کہ حضرت یوسف کا قصہ بھی ایسے ہی ویان کرتے ہیں جیسے یہ وہاں موجود تھے یہ خصر مہنی ہوئی ہے لیول کا ہے اللہ اکبر عزیز آنگرہ بھی میں پغیر نوچھ لیے میں آگے نہیں جاؤں گا جب تک کہ علمی نوچھ تھیلو گا اس وقت تک آپ کے میرے سباب میں ضرمانی ہوگا تو جنا ہوں گا امام عطمانی پر فرماتے ہیں احلی سنت کا بڑا نام ہے جو فرماتے ہیں کہ ایک چہنے والے نے ایک صحابی نے ایک شاگر نے ایک طالبیل نے ایک بڑے مودود شخص نے آکر اسے کہا کہ تمام آئیمائے فرماتے جو اپنے اپنے مدرسے کے ادر درست دے رہے ہوتے تو وہ کہتے ہیں ہن فلانین ہن فلانین ہن فلانین ہن علیہ بن عبی طالب ہن رسول اللہ یعنی رعبیوں کرتے کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے رسول اللہ سے ان ہی رعبیوں کے ذریعے سے سنا ہے لیکن جب بھی جعفر اپنے محمد بات کرتے ہیں شیہوں کے چھلے امام جب بھی نبی کی کوئی حدیث میان کرتے ہیں تو فوراں کہتے ہیں خالا رسول اللہ دیگہ تمام شخصیات جاہے ہیں اور عبیوں کے نام لے کر نبی کی حدیث کو میان کرتے ہیں اور یہ جعفر پہ محمد جاہے ہیں یہ فوراں کہتے ہیں خالا رسول اللہ حم نے رسول اللہ نے فرمایا تو امام امو حنیفہ کا پرنسی جب رہا ہے وہ فرماتے ہیں انہیں حق ہے کہ یہ کہیں مالاللہ صلوات پرنے کے محمد وآلہ وآلہ اب یہ حضرت یوسف پر لکشن جو ہے یہ امام خادر بیان فرماتے ہیں لَمَّا عَلَّا يُوسفَ فِي فِي الْجُبْ نَدَلَا دَهِ جِبْرَائِيلِ قَالَ لَهُ يَا غُلَام مَا مَسْنَاوْا هَا هُنَا مَنْ تَنَحَقُقَا جیسی پھیگا بھائیوں نے حضرت یوسف تو کوئے جاتا تو جب رہی ناظر ہو گئے اللہ کی خور سے ناظر ہوئے اور کہا کہ اے غلام غلام کہتے ہیں نوجوان ہو غلام جو مالاللہ نے حضرت ایلیٰ فردی کی کہا تھا کہ میں غلام کو پیشنا ہوں غلام سے بنا تمہاری منتبال غلام نہیں ہے عرمین و غلام یعنی جوان نوجوان بلکل شباب کی طرف جو اسے غلام کھا جاتا جی فرمایا یا غلام مَا تَسْنَاوْا هَا مَا تَسْنَاوْا کیا ہوا یہ آپ کے ساتھ یہ آپ کو کہاں پھیلتا گیا فَقَالْ اَتْوَتِي لَمْحَنْزِلَتِي مِنْحَبِي حَسِلُونِي یہ میرے بھائیوں نے کیا ہے وہ میرے بابا کا مجھ سے جو پیار ہے اس کی وجہ سے اسے حصد کرتے ہیں فَلِتَالِقَا فِي عَادَ الْجَوْتَرُونِي لَحَالَ اُن بھائیوں نے مجھے اس کوئی کے اندر ٹھیک دیا ہے فَقَالَ الْجِبْرَائِلِ حَدْتُوْحِدْتُوْا حَدْتُوْحَدْتُوْا انتَخْرُوجَابِنْ حَدْتَرَجُبْ جو چاہتے ہیں آپ کہ آپ یہاں سے بھا رہے ہیں جبریز پوچھیں چاہتے ہیں آپ کہ یہاں سے بھائیں فَقَالَ تَعْلِقَا اِلَىٰ إِلَىٰ إِبْرَاہِمْ وَإِسْحَابِ دلقل اے سیئیے میں آپ کو ایلَىٰ إِبْرَاہِمْ وَإِلَىٰ إِسْحَابِ قَبَّاسْتَ دیتا ہوں اسے کہا حضرت جسف اللہ دیا میں حضرت جسف اللہ برمائے تو اسی الہِ ابراہیم و عصاب و یعبوب نے کہا ہے یحول اللہ آپ کے لئے کہا ہے یحول اللہ اس الہِ ابراہیم و عصاب و یعبوب نے آپ کے لئے کہا ہے اللہم قل قل کہو آپ کیلئے کہا ہے قل کہو اللہم انہی حسن لکا بِحَنَّ لَكَ الْحَمْدَ یا اللہ تجھے واسطہ دیتا ہوں تجھے تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ اور حمد بھی کیا ہے لَا إِلَهَا إِلَّا أَن تَقْمَنَّان وَنِيُسْتَ مَاوَاكِ وَلْحَد بُلْجَلَالِ وَلْإِقْرَامِ میں تجھے تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ کہ تُو لَا إِلَهَا إِلَّا أَنتَ الْمَنَّان وسُطَمَاطُ وَلَالَ بُلْجَلَالِ وَلْإِقْرَامِ انتو صلی علی محمد وآلِ محمد میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ کہ تُو محمد وآلِ محمد پر سلمات نازل فرما محمد انتج عالی منعمر فرجن محمد وآلِ محمد پر ضرور نازل فرما اور اس عمر میں مجھے فرج عطا فرما آسانی عطا فرما مُقْفُرَ جَانَنْ تَرْضُ قَنِي مِنْ حَيْسُ اَحْتَذِبْ وَمَنْ حَيْسُ لَمْ حَتَذِبْ اور تو عطا کرے والا ہے جہاں سے تو چاہے عطا کردے وَقَالَ لَهُ وَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ جُبْ جُوْمَ حَيْدٍ فَرَجَنَتْ تو فورا فرمدگارِ عالم نے ایک خافلے کو بھیجا اب یہ بات ہو رہی تھی کہ دول آ چکا تھا اب یہ بات ہو رہی تھی کہ دول آ چکا تھا دول جیسے گرہ وہاں نے جب رسی پکڑی تو جبدیل نے کہا یہ تمہارے صدوات مجھنے کا نتی چاہے صدوات ایک اور مل کے باہرات اگر ماضی میں آتے جبلا ماضی میں یوسف نبی اور آلِ نبی پر صدوات پڑھنے کی وجہ سے بچ سکتے ہیں نجات پا سکتے ہیں تو آج ہم دروت پڑھ کر اپنی علچہوں سے باہر کیوں نہیں آسکتے ہیں اپنے مسائل سے نجات کیوں نہیں آسکتے ہیں دس طرح کے صدوات ہماری مشکلات کا حد ہے حضیفو کلب آگے بڑھے گی کلبنی مجلس اس سلسلے یہ آخری مجلس ہے اور برسو مجلس اعضاء یہاں برسی کے اممان سے منققت ہوگی میری مدارش ہوگی کہ رسولنت قاریان قرآن ہے شیعہ قاریان قرآن ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے بہار قرآن کا مہینہ ہے تو آپ مسئلہ بزائی کی تشریف کرماؤں اور آخر میں خطاب اللہ حضرت علامہ مساجی قرآن کی بھی ساتھ پر اور اس طرح بات پر نظر کہتے ہیں امام ہے میں آپ سے ذراعش قرآن ہوں فرقی اصلاب عزبان میں ہوں اللہ آپ سب کی توفیقات میں نار رفع بانے چلیئے اگر انہوں کو کچھ دیر ملیئے کربل علیہ شریعہ حضرت خطیجہ کے فصائد مقلب بیان کروں گا آج ان کی شبیح حجت ہے اگر ایک ثانی زہرہ کا ثانی آج کر جناب زینب کو برا بڑا چکر تھا اس بی بی کا بڑا ہوسٹا تھا اس بی بی کا جو بی بی اپنے بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہ آتی ہوا جو بی بی کبھی اپنے بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہ آتی ہوا ایک مرتبہ جناب زینب کے سر سے چادر ساتھ کئی تو جنابِ حمدین قومنین نے جنابِ زینب کے وازو ہوا سائے نہیں پوش نے احمد بتایا ان وازو میں رسل کر دے گی بڑی میں نے جملہ کہا تھا تو مالا دی کہ غیرت جب بعد میں انہی سے بڑا کوئی صاحبِ غیرت نہیں تھا جب جنابِ زہرہ کا جنازہ اٹھ رہا تھا تو مالا نے محسوس کیا کہ میت کے نیچے کوئی ہے تو امامِ حسد سے پوش ہوا تھا بیٹا کہ ماری ماں کی جنازے کے نیچے کوئی محسوس ہوا ہے کہ بابا ہماری پہل زینب ہے ماں کو قبر تک پہنچانے آئی گیا تو بایا جنازہ رکھ دو بہن کو کھر کر پہنچانے آئے گا میں کہتا ہوا اس طریق کی روحِ مبارک نے کیسے پرداش کیا ہوگا جب کوفے کے وازار سے ہی زینب گزری ہوئی سر پہ چاہتک نہیں تھی بڑا ساتھ ہے ایزہ دارو دو منزرِ نوبہ مسائل کے آپ کی آبازِ بلد ہیں آپ رونا چاہتے ہیں اگر آپ کو اس کے مطلے میں جلو ثوابت آپ تک پائیں کربزہ میں امامِ حسین کے لئے سب سے زیادہ مصیبت کا بردہ کیا تھا کیا چیز تھی جو امامِ حسین کو سب سے زیادہ روحی تکلیف پہنچا رہی تھی جب میرے مولاد کوڑے سے زمین پہ آئے ہیں اور کتنے زخم لگ چکے تھے کہ اب حسین کوڑے پر پیٹس نہیں پا رہی تھی اور میرے مولاد نے مراجات پڑنا شروع کیا آپ نے اپنے سب پیشانی کو صدیب رکھ لیا اور حسینِ نلی کے مدن میں تحضر پہی تھا تو چند لوگ جلال مولاد کا اتنا تھا روح اتنا تھا حسینِ نلی کا تو کوئی بھی اکیلا جانے کو تیار نہیں تھا امام کے سب کو کٹنے کے لئے کوئی اکیلا جانے کو تیار نہیں تھا چند لوگوں نے تے کیا کہ ہم ملتا آگے جائیں گے خنچہ تھا تو کہ چھے امام کے قریب جا رہے تھے کہ سر کو قلب کرتے ہیں تو ایک سپانی نے آواز دے کر کہا اتنا روح جاؤ کہ حسین کی روح پر آواز کرتے ہیں جب حسین کے وطن سے روح نکل جائیں گی تب سر کٹ لیتا تو اُن میں سے ایک دعالی نے مل کر دکھاؤ کہا یہ کیسے دیکھ کریں گے ابھی حسین کے وطن میں روح پانی ہے تو ایک اور دعالی نے آواز دے کر کہا میں ایک جملہ قبلہ اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بٹھ جائیں گے اگر وہ نمتن نہیں مسائل پڑھیں نمتن صاحب کا جملہ اے ظالم کیا تقلیف دینا چاہتا ہے حسین جب حضی کو کہ ایک جملہ قبلہ اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بٹھ جائیں گے کہا ابھی اگر حسین قبلہ کی زمین پر ہیں اس نے کہا حسین قبلہ کی زمین پر ہیں اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ لگ دیا مسیح سننا تھا امام نے کوہنیوں پر سوڑ دیا اپنے ہاتھ کو فضا پر ملت کر دیا پہلے میرے صندوقاتوں پھر میری بہن زیرت کی روزان ہے حجر قبل اللہ آپ نے گیا کر دیا مدلے سو گئی ہے عبداللہ ابھی کے حسنی کوپے کا ایک مصافر ہے پھر شہر مہینے کے سفر کے بعد کوپے میں داخل ہوا کیا دیکھا کوپے کے باتار مدرے کوئی عمر کو دکھائی نہیں دے رہا چہل پہل نہیں ہے شہر کوپے کے اندر کوپے والے کہاں چلے گئے کیا کوئی ناکون تو بیماری آگئی ہے گھر میں راضل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استعمال کیا بیٹی سے پہلا سوال لیتے ہیں بیٹا کوپے والے کہاں گئے سنانٹا ہے کوپے کے اندر کا بابا کچھ فاصلے پر ایک ویعبان ہے جسے کربوبلہ کہتے ہیں وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے حاکم کا اعلان لیے کہ کوپے میں کوئی مارت باقی نہ رہے پا ہے سب اسے مارنے کے لیے کربوبلہ تھے بابا اگر مصبری ہو گئی کہ آپ کھر میں ہی چھے تو گھنیا آپ کو پیارتار نہ کر دیا جائے جب لی جائے اور اس باقی پر تلوار چلائی ہے حاکم کا اعلان ہے اب تلہ کہتا ہے ملے سمجھ بنی آرہا کہ یہ کون کہتا ہے ملے سمجھ بنی آرہا کہ یہ کون ہے بابی جسے زبردستی مارنے کے لیے لے جائے 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 کہ اگر کھر سے نکل دے لکھا تو بیٹی رخصت کرتے ہو کہ بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مالے بنی بردی ملتا ہے اگر آپ اس جنگ میں یمنی پتھر ملتا ہے تو میرے لیے یمنی پتھر عقیت یمنی لے آئیے کہ میں اپنے گلے کا حاب منانا چاہتی ہو عبداللہ کیدانی گوڑے پر بیٹھا کوفہ سروانا ہوا جب کربلا پہنچا تو وہ آشورِ قدر تھا اور اصل جواب تھا میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک زدھمی اور پوڑھا ہے اور اکیلا بھی ہے مگر ہزاموں کا جشکر ہے جو اسے مارنا چاہتا ہے مگر جلال ایسا ہے کہ وہ جہاں بھوڑا موڑتا ہے پہنچیں بھابنے کرتی ہیں مجھے سمجھ میں نے جاتا تھا کہ یہ کون ہے کیا ماجرہ ہے ہزاموں کی دادا سے لوگ مارنا چاہتے ہیں مگر مارنے میں آدم ہے کوئی پتھا مار کا گرانا چاہتا ہے کوئی تین مار کے گرانا چاہتا ہے خلیب جانے کی کسی مجھوزہ بھائی ہو رہی میں نے ایک حق دیمی سمائی کو جو جو اسے ڈر کے بعد آتا تھا میں نے اسے پوچھا کہ تم اسے ڈر جو میں ہو کہنے لگا تو میں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام اپارس ہے ابداللہ کہتا ہے پھر بھی مجھے سمجھ میں نے کہا جا کہ یہ کون ہے مگر مجھے اتنا ہوتے ہو گیا کہ اسے ماریں گے تو جنگ کھنٹی پڑے گی عبداللہ کہتا ہے میں نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے پیشے لگا اور چند زرہ کے حاصلے پر میں ان کے پیشے آگیا اتنا حاصلات ہم نے کیا تھا کہ گھوڑا ایک چست لگائے تو میں ان تکاروں تمام دربوں میں نے دروار مکالی اور ارادہ کیا کہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاؤں تو انہوں نے مردہ مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آگا عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پہ رکاپ میں لگے یہ میرے نام سے مجھے کہتا ہے یہ کون نے مجھے پکانا ہے میں ڈر کے لکا تو پھیڑا آیا گھوڑا صلیبہ میں کھڑا ہوتا دیکھنا تھا انہوں نے ہاتھ سے گھوڑی اتاری کہا یہ عزیز یا بنی ہے اپنی بی بی کو جا کے دینا پکانا میں فاطمہ کہا کہا محسین محسین